بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتا رہے ہیں محمد ندیم جڑ کی ریپورٹ کے مطابق تحشیخم قصور ٹی پیو قصور کی ہدایت کے مطابق تھانا شیخم کے ایسر چو راو دلشاد علی عید کے روز بھی عوام کی حفاظت کے لئے اپنی ڈیوٹی کو نہایت ذمہ داری سے نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روائیل نیوز کے نمائد ندیم جڑ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وہ اپنی ڈیوٹی کو اسی طرح امانداری سے انجام دیتے رہیں گے اور دوسری جانب عوام کی کارکردی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں صادق آباد اور کوٹ سبزل میں نماز عید الازحہ کی ادائیگی کے بعد فرزندان توحید اجتماعی اور انفراتی طور پر سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اور غریبوں میں قربانی کا گوشت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں بکت و جان کی یہ ریپورٹ ملک بھر کی طرح صادق آباد کے نوائی علاقہ کوٹ سبزل میں بھی عید الازحہ کی نماز ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لئے قربانی ادا کی گئی اور قربانیوں کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا لوگوں کا کہنا تھا قربانی کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے جو ہمیں بائی چارے کا درس دیتا ہے لوگوں نے اپنے روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارک بات دیں اور کھانے بھی کھائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختو جان رویلون ساتھ کا بات یہاں پر آپ کو بتائیں موٹر وی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے انسپیکٹر جنرل موٹر وی پولیس خالد محمود نے عید کے دینوں میں زائد کرایا وصول کرنے والے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت جاری کرتی ہیں اسے سلسلے میں مین ہائی وے پر اوورلوڈنگ اوورچارچنگ کرنے والی گاریوں کے خلاف مہم کامیابی سے جاری ہے یہاں پر آپ کو بتائیں گے لاہور سے گورنر پنچاب محمد بلیگ الرحمن کا عیدالعظہ کے موقع پر پیغام آج کا دن عید کے خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے گورنر پنچاب عیدالعظہ ہمیں سنت ابراہیمی کی عظیم ترین قربانی کی یاد دلاتی ہے گورنر پنچاب نے کہا ہمیں اپنی اپنی باست کے مطابق اپنے مال اور صلاحیتوں سے لوگوں کی مدد اور خدمت کرنی چاہیے گورنر پنچاب نے مزید کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پنجاب بھر کی جیلوں میں عیدالعظہ کی نماز ادا کر دی گئی ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک نے ڈسٹرک جیل لاہور میں قیدیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی ہے آئی جی جیل خانہ جات نے قیدیوں اور ملازمین کو عید کی مبارک بات دی ڈیوٹی پر معمول ملازمین کو گلے لگا کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے قیدی اور ملازمین نے آئی جی جیل خانہ جات کو اپنے اندر پا کر خوشی کا اظہار کیا عیدالعظہ کے موقع پر قیدیوں کو معمول کے کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ گوشت اور پلاہو اضافی دیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ایسے چوتھانہ مانگتا والا اور ڈی ایس پی ملزمان کی پشت پناہی کر رہے ہیں پولیس کی پشت پناہی باعث اور افراد کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش ایسے چوتھانہ مانگتا والا اور ڈی ایس پی ملزمان کی پشت پناہی کر رہے ہیں متاثرہ زمیدار عثمان خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی بھاری نفری نے رات کے ہمارے زمین پر قبضہ کروانے کی کوشش کی ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے لودرہ سے محمد افضل خان لودھی کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹی کمیشن لودرہ آگا زہیرہ باشرازی نے کہا ہے کہ ایدالعظہ کے حوالے سے تمام انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی ہے تمام حتل کا سرکاری محکموں کو الیٹ کر دیا کیا ٹیپٹی کمیشن نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں کرونا سے تحفظ کے لئے تمام احتیاطی تدابیر اکتیار کی گئی ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایدالعظہ کی آمد کی پیش نظر کیا ہے اور ذریعہ انتظامیہ کی سے اٹھائی جانے والدامات کے بارے میں بھی گفتگ ہو کی گئی ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں موٹر وے پولیس کی طرف سے عید کی خوشی میں مسافروں میں تہائف تقسیم کیے گئے شورٹ کورٹ اول پلازا پر مسافروں میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت تہائف تقسیم کیے گئے ہیں ایم فور شاہد جاوی صاحب کے احکامات کے تحت ایس پی اتا گچر صاحب کی ذریعہ سر پرستی سی پی او شورٹ کورٹ بیٹ بیس تنویر تبسوں اور ان کی ٹیم نے تہائف تقسیم کیے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں نوز الحج میدان عرفات لبیک اللہمہ لبیک کی صداوں سے گونج اٹھا دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام مناسق حج کے ادائیگی کے لئے میدان عرفات پہنچ گئے جہاں وہ حج کے رکن آزم وقوف عرفات کے لئے میدان عرفات میں حج کا خطبہ سننے کے بعد زہر اور اثر کی ناماز اکھٹی ادا کریں گے مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے نمائندے خصوصی آبش شمون چاند کی یہ ریپورٹ یہاں پر آپ کو بتائیں خیر فور ناتھن شاہ سے نیشنل پیسکرپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے خیر فور ناتھن شاہ میں وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام کئی سال گزرنے کے باوجود طلبہ تنظیم کی جانب سے نیشنل پیسکرپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے خیر فور ناتھن شاہ میں طلبہ مہاز تنظیم کی جانب سے وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام 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 کئی سال گزرنے کے خلاف نیشنل پیسکرپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو حب سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نکاسی آپ نہ ہونے کی وجہ سے سیوچ کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا لگا ہے شہری بلبلہ اٹھے ہیں سیوچ گندے پانی سے شہر کے مختلف علاقوں میں بربور تاخل پھیل گیا ہے بارش کے بائیس پانی کے ساتھ ساتھ سیوچ کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ملسپل کارپوریشن کا عملہ منظر عام سے غائب ہے تاخون و بدبوط علاقہ مکینوں کا سانس لینا مشکل بچوں کے جسم میں دانے نکلنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائے دیر روائل نیوز نور اللہ وزن جو سے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں بلوستان کے سنتی شہر حب میں اور یہ حب شہر کا ہلا کا چیز اللہ بعد ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہونے والے بارش بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں موجود تھا لیکن انتظامی کے جانب سے اس پانی کو نکاسی آپ کا سسٹم کو بال نہیں کر سکے مزید انڈسٹریز کا جو بدبودار اور گٹر کا جو پانی ہے سیوریج کا وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا کل کے بارش نے جو ہے نا تباہی مچا دی یہ سیوریج کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گندہ پانی ہے یہ جب گھروں میں داخل ہو گیا گھروں کے جو لوگوں کے خانے پینی کی ایشیاں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک علاقہ مکین موجود ہے ہم ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہاں سر یہ ایک ہفتے سے بارش ہو رہا ہے بہت یہاں پہ نقصن ہوا ہے ایک تو پہلے سے گھر سر صحیح نہیں اوپر سے سیدک سن کا کمپنی کا جو گھٹر لین ہے اس کا گھر وہ یہاں پہ پھٹ گیا آپ نے کہاں بہت سارا پانی آ رہے ہیں گھروں میں چلا جا رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں نہیں اس سے جب یہ پانی آ گیا ابھی تک انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پر آئے ہیں سر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ پتا ہی نہیں لگ رہا ہے کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے ویسے تو ہونٹوں کے ٹین پہ تو بہت آتے ہیں یہ وقت کوئی نہیں ہے رہے سروں لوگ بہت پریشان ہیں جی بالکل آپ نے علاقہ مکین کے بات سنی کہ ابھی تک انتظامیہ کے جانب سے یا منسپل کارپشن کے جانب سے ابھی تک کوئی بھی عملہ اس پانی کو نکالنے کے لیے نہیں آیا نہیں اس پانی کو نکال رہی ہے ابھی بھی لوگوں کے گھروں کے اندر پانی موجود ہے اور پانی میں اتنی بدبو ہے اور اتنا کیمیکل نمہ پانی ہے جس سے بندے جو اینا کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بچے اور بیمار ہو رہے ہیں چھوٹے اور بڑے جو اینا بچے اور بڑے جو اینا اپنے گھروں میں میسور ہو کر رہے گئے ہیں اور گھر سے بار بھی نہیں نکل سکتے ہیں تو ان لوگوں نے یہی حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ خدارہ جلد سے جلد اس پانی کا نکال سے آپ کیا جائے اور جلد سے جلد اس کو ختم کیا جائے اور عوام پوری لگ دے خبر شامل کرتے ہیں جو ہی سے کچو کیٹر پہاری بارشو گاج ندی سمیت دیگر نالوں میں تو گیانی ہمارے نمائندے خنیف لگاری کی ریپورٹ کے مطابق جو ہی سے آپ کو بتا رہے ہیں کچو کیٹر پہاری بارشو گاج ندی سمیت دیگر نالوں میں تو گیانی کے عوائز جو ہی کچو کے شہروں کسپوں کی سر کے زریاب آنے سے دوسرے روز بھی سندھ کے تفریحی مقام گورک ہل سٹیشن دڑھک بالا حاجی خانباہی پاندھی سمیت دو سو سے زائد چھوٹے بڑے شہروں کسپوں کا زمینی رابطہ دوسرے روز منکتہ ہے دادو جوہی ہیڈکوارٹر سے زمینی رابطہ منکتہ ہونے پر ہزاروں افراد پریشان ہیں خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے چونیا سمیت تحصیل بھر میں دکانداروں نے قربانی کے جانور زبا کرنے والے اوزاروں کے نرک میں دگنا اضافہ کر دیا ہے قیمتوں میں اضافہ کے باعث شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں قربانی کے اوزار دو سو پچاس روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک مارکٹ میں دستیاب ہیں جبکہ چھوٹیاں اور بعد جو بکتے کے اڈھار لگانے کے نرک جو ہیں وہ دکاندار پچاس روپے سے دو سو پچاس روپے تک بصور کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بہاورپور کی عیدہ قربان کا دن باقی جانور کے ریٹ آسمان سے بات کرنے لگے خریدار شدید پریشان مہنگائی اتنی کے سنت ابراہیمی بھی مشکل مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائند اجام محمد عرشت سے جی اگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل ہم مصر موجود ہیں بہاورپور ششمائی نیر پہ یہاں پہ جانور کا سیل پوئنٹ لگایا گیا ہے اور کچھ گاہ خضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آئے ہمیں جانور لینے ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے اسلام بھائی جی کیا کہیں گے آج کے ریٹ کے بارے میں بھائی جان کیا کہیں گے ریٹ کے بارے میں ریٹ بہت زیادہ جتنا ہے بکرا جتنے چھوٹے سے چھوٹا اس کا بھی تقریباً چالیس ہزار مانگ رہے ہیں اور جو بڑا جانور ہے وہ تو دو لاکھ کا ڈھائی لاکھ کا بتا رہے ہیں کیا کریں کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی چھوٹے سے چھوٹا بکرا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی قربانی ہے وہ بھی تقریباً پچیس سے تیس پینتیس پینتیس ہزار کا بتا رہے ہیں اور لاکھ لاکھ تک بکرا جو ہے اتنی بڑھ گی ہے مگھائی کا کوئی حساب نہیں ہے اتنی مگھائی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں آپ نے کوئی بکرا دیکھا ہے کوئی بڑا جانور دیکھنے ہیں ابھی بکرا دیکھنے آئے ہیں بکرے کا جو چھوٹے سے چھوٹا اس کا پچاس ہزار مانگ رہے ہیں ابھی بڑا جانور دیکھتے ہیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بات کیا کریں کیا نہ کریں مگھائی اتنی ہوگی ہے سمجھ سے بات بات ہوگی ہے بھائی جیسے کہ بھائی نے کہا کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں چھوٹا بکرا جو ہے پچاس ہزار کا اور جو بڑا بکرا ہے لاکھ تک ہے اور بڑے جانور کی جو قیمت ہے وہ بھی لاکھ دیڑھ لاکھ تک چلی گیا ہے غریب آدمی سے جو ہے قربانی کرنا جو ہے محال ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بکرے وہ ہیں جانور ہیں لیکن گاک نہیں ہے مہنگئی کی وجہ سے گاک بلکل نظر نہیں آ رہا کیابنٹین کے ساتھ جام محمد ارشاد روائل نیوز بہاول پور خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے آپ کو حیران کر خبر شامل کر رہے ہیں گوجرہ سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ روائل نیوز میعہ اشتیال ترویشی گوجرہ کے علاقے کچھا گوجرہ وزیر پاک اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کا نکاسی آپ کے مسائل پر بل دیا گوجرہ اور مقامی سیاستانوں کے خلاف انوکھا احتجاج لوگوں نے احتجاج میں لوگوں نے بینرز لکھوا رکھے تھے کہ اگر نکاسی آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو کوئی سیاسی نمائندہ ہمارے علاقے میں ووٹ لینے نہ آئے یاد رہے کہ ان علاقوں میں گندہ پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ نمازیوں کا خبر شامل کرتے ہیں شیرگر سے سبزی فروش اور کریانہ مرچنڈ کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر ملک محمد افزل کی سرکاری نرخ سے زائد ریٹ پسول کرنے والے سبزی فروش اور کریانہ مرچنڈ کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں نمائندہ روائل نیوز رائے صدی احمد کی رپورٹ کے مطابق سبزی فروش اور کریانہ مرچنڈ کے خلاف ایف آئی آر اور متعدد کو جرمانے کیے گئے ہیں انہوں نے وامنا سے اگزارش کی ہے کہ سرکاری نرخنا میں سے زائد قیمت ہر کس ادا نہ کریں یہاں پر آپ کو بتائیں روائل نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن ہوا ہے آج سے دو روز قبل روائل نیوز نے نیوز بریک کی کے علاقہ رتنپورہ کے لوگ پانچ روز سے بجلی سے محروم ہیں جس پر انتظام یا حرکت میں آئی لیسپو سبجوین کی پوری ٹیم نے چودہ پولز کی تارے ڈال دی اور علاقہ مکینوں نے روائل نیوز اور بابڑا والوں کا شکریہ آدھا کیا ہے اب ولڈن کارو کرتے ہیں تو انسا شریف کی طرف ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال جوئیہ تھانہ ریٹڑا کی حدود بستی نصید کے قریب دریائے سندھ میں ناری شمالی کے رہائشی توصیف سیف نامی نوجوان کی مسک شدہ لاش پر آمد ہوئی ہے جبکہ دوسرے لڑکے کو تشدد کر کے پھینک دیا کیا ہے جسے نشتر اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے مگر وہ جان کی بازی ہار گیا ہے ہمارے بیٹے کو نہ حق قتل کیا کیا ہے وہ اپنا موٹر سائیکل لینے کے لئے جا رہا تھا کہ اس کو اپنے ڈیرے پر بلوا کر قتل کیا کیا چیچا وطنی سے خبر شامل کرتے ہیں روائل یوز کے نمائند آبی سندھو کی ڈیپورٹ کے مطابق چیچا وطنی نیشنل ہائی وی تین موٹر وے پولیس بیٹ سولان چیچا وطنی کی طرف سے عید الازحاب پر زائد کرایا وصول کرنے اور مسافروں کی اوورلوڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے ریجنل کمانڈر سینٹرل ریجن محموب اسلم کی حضار پر سیکٹر کمانڈر سینٹرل ون ایس پی شہباز عالم کے حکامات انہوں نے جاری کر دیا ہے اور اس حکامات کی روشنی پر عید پر گھر واپس لوٹنے والے مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے یا اوورلوڈنگ میں ملوپس پائی جانے والے تمام پبلک سرویس گاریوں کے خلاف سخت قانونی کا روائی عمل میں لائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں عید کی خوشیاں ماتب میں بدل گئی میلسی کے مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے دو نوجوان جان بھاق ہو گئے دونوں نوجوانوں کی موت پر اہلی علاقہ کے ہر شخص کی آنکھ عشق باہ صدمے سے ماں باپ نڈھال مہار ازکر روائل نیوز میلسی سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں میلسی کے مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے دو نوجوان جان بھاق ہو گئے چک نمبر 144 و بی میں شویب شاہ نامی نوجوان تار جوڑتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جان بھاق ہو گیا جبکہ چک نمبر 263 و بی کا ریحشی 17 سالہ نوجوان آصف احمد ٹوکا مشین میں کرنٹ آنے سے موقع پر ہی جان بھاق ہو گیا کرنٹ لگنے سے جان بھاق ہونے والا نوجوان ایف ایس سی پری میڈیکل کا طالب علمہ تھا اور چار روز قبل ایف ایس سی پری میڈیکل کا امتیان دیا تھا نوجوان کی اس ناغانی موت علاقے کے لوگوں اور ان کے ماں باپ پر بجلی بن کر گری کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مار اسگر رائل نیوز میل سی خبر شامل کرتے ہیں کندھ کورٹ سے نازمین بھٹی اور نا آسمان چیخا نا فرمان بیٹوں نے قیامت برپا کر دی بڑھے ماں باپ کو ملکیت کے معاملے پر مارنے کی کوشش کی گئی ہے کندھ کورٹ کے نواہی گاؤں چاکر آباد کے رہائشی متاثرہ اہلہ خانہ میڈیا سینٹر کندھ کورٹ پہنچ کر اپنے بیٹوں سے تشدد کا شکار ہونے والے والدین اور ان کے دو چھوٹے بیٹے جن میں محمد سالحہ بنگوار اور ان کی بیوی ناز خاتون اور دو بیٹے آصف علی ارشاد علی نے میڈیا سینٹر کندھ کورٹ پہنچ کر کہا کہ ہمارے دو بڑے بیٹے لیاقت علی اور شکرط علی نے تشدد کیا ہے بڑھی ماں کا بازو توڑ ڈالا خبر شامل کرتے ہیں شیڑگر سے اکیس کونسٹیبلوں کو ہیڈ کونسٹیبل کی حوالداری رینک لگانے کی تقریب منقل کی گئی ہے ڈیسٹرپ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال نے اکیس کونسٹیبلوں کو ہیڈ کونسٹیبل کو حوالداری رینک لگانے اور رینک لگانے کی تقریب منقل کی گئی ڈی پی آفیس اور سبز لون میں یہ تقریب منقل ہوئی جس میں ایس پی انویسٹیکیشن خادم محمود تمصم اور ایس ٹی پی او سیٹی سرکل نے شرکت کی ہے خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے ہمارے نمائند رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق زمنی الیکشن پی پی دو سو دو چک نمبر ایک سو انچاس بارائل میں جلسے کا انعقاد کیا کیا جس میں نوید اسلام خان لو دی ایم پی اے رانہ ریاض احمد خان ایم پی اے چوہدری محمد تفیل چرٹ اور سابق ایم اینے چوہدری محمد ارشد چرٹ سابقہ ایم پی اے بھرپور نے انہوں نے شرکت کی ہے اور گاؤں ایک سو انچاس بارائل سے تمام معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے متفقہ طور پر پاکستان مسلم نقنون کے متفقہ امیدوار پی پی دو سو دو ملک نومان احمد لنگڑیال صاحب کی بھرپور حمایت کا فیصلہ اور وعدہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے ہٹری کے علاقے گوڑ شیر محمد کو پانگ کے لوگ فضل سن سٹی بلڈر مافیا کے خلاف سرا پہتجاج بن گئے ہیں شیر محمد کو پانگ کے مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد مہتمہ صحت آمہ نے اس اس پی ہیدر آباد کو بقائدہ خط لکھا کہ شیر محمد کو پانگ کے پرانے گاؤں میں سیوے سسٹم کو مسمار کرنے والے بلڈر فضل سن سٹی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے بلڈر مافیا نے ہمیں درانے کے لئے جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں مزید جانتے ہیں پیر وقش منگل کی اس ریپورٹ میں جی بالکل اس وقت میں ہیدر آباد کے علاقے ہٹڑی میں موجود ہوں اور اس وقت ہمارے پاس شیر محمد گوپانگ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سراپا اس وقت احتجاج ہیں فضل سن سٹی بلڈر مافیا کے خلاف سراپا احتجاج ہے پہلے بھی انہوں نے فضل سن سٹی بلڈر مافیا کے خلاف احتجاج کیا تھا جس کے نتیجے میں فضل سن سٹی بلڈر مافیا نے مقدمہ درج کر انہیں ہر طرح کی حراسہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پہلے جو ہم نے ریپورٹنگ کی تھی اس میں یہ ہم نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہاں ان کا سیوریج اور ڈرینیج کا جو گورنمنٹ کے طرف یہاں ان کو حراسہ کرنے کے لیے دھمکانا کے لیے ظلم اور ڈھانے کے لیے مقدم درج کیے گئے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کیا معاملہ یہ سلام علیکم نظر حسین گوپانگ گوٹشیر محمد گوپانگ سے پی اے سٹڑی کی حد میں ہمارے اس گاؤں کو نظر میں رکھا ہوا ہے فضل سن سٹی بیلڈر ہمارے ٹرین ایج سسٹم سارا جو گرا دیا تھا ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کری ہیں اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا ہے اور ایس ایس پی آفیس میں بھی گئے ہیں کمپلین یں بھی کری ہیں اور پبلک ہیلتھ سے جو آرڈر نکلا تھا ایف آئی آر میں ٹھیک ہے زیدی صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہمارے سیوریج سیسٹم کا یہ سارا ہمارا گاؤں نیلام کر رہے ہیں ہماری قتل ہم کس کے پاس جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کا ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو علی مدد مری انہوں نے جو ہمارے اوپر فائرنگ کر رہی ہیں یہ جو بلکل ناجائز کر رہی ہیں ہمارے سیوریج گرائے گئے ہمارے گاؤں گرائے گئے تو اس کا ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے سیوریج کا آواز اٹھایا تو انہوں نے اپنے بندے مقبر بھیجے اگر میرے پاس آئیں گے تو میں حلف یہ بات کروں گا کہ تیس پینتیس لاکھ تک مجھے آفر دے چکے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی زبان بند کرو گاؤں والوں کی زبان بند کرو آپ کا سیوریج ہم پائیپ لینڈ میں بھائی ہمارے جیسے بنا ہوا تھا مشینری ہیوی لگی ہوئی تھی وہ لگا کہ دون آپ مجھے کیوں ہوئی یا آفر کر رہے وہ تیس پینتیس لاکھ روپے لگی فضل سن سٹی نے ہمیں خاموش کرنے کے لئے تیس اور پینتیس لاکھ کی آفر کیے تو آپ گاؤں والے خاموش ہو جاؤ کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیر بکش منگل رائل ٹی وی نیوز ہیدر آباد یہاں آزر خان صاحب کی ہدایت پر گھوڑ کی پولیس کامل شاہ فروش اور دیگر جرائم پیش آفرات کی خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے سانہ آباد و پولیس نے دورانے کر سکو فی اطلاع پر کاربائی کرتے ہوئے نزد الائنس شگر ملز سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ٹھنڈوالای آر سے مٹر گڑھا ابلنے کی وجہ سے گڑھے کا سارا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے ٹھنڈوالای آر کے قریب پکیرہ شریف کے سب سے بڑا مٹر نالے کے رہنے والے رہائشیوں کا پی 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 کے مقامی ایم پی اے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہر سال برسات کے پانی کے سبب مٹر گڑھا ابلنے کی وجہ سے گڑھے کا سارا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے اس موقع پہ مظاہرین نے ایم پی اے کے خلاف کہتے ہوئے کہا ماجد کمرانی اور حاکم کمرانی نے کہا کہ ایم پی اے امداد پتافی یہ گاؤں تمہارا گھر ہے باہر کہاں بھی اچھے کپڑے پہن کے گھومنے سے عزت نہیں ہوتی ہے یہ تمہارا گھر ہے تم اپنے گھر کی حالت دیکھو تم اسمبلی میں غریبوں کے لئے بڑی بڑی تقریدیں کرتے ہو تم ووٹ بینک بڑھانے کے لئے بڑی باتیں کرتے ہو یہ پیسے گاؤں پر خرچ کیے ہوتے تو آج ہم سڑکوں پر نہیں ہوتے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسن سے اوورلوڈنگ کرنے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبا ٹیکسن سے ریپورٹ کر رہے ہیں ٹوبا ٹیکسن ایدالعظہ پر اوورلوڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹ کے خلاف آرٹی سیکیٹری ماریا خان متحرک ہیں اور متعددگاریوں کو اوورلوڈنگ وصول کرنے پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو واہکینٹ سے بتا رہے ہیں حدود خانپور روڈ پر کوئے میں ڈوب کر باب بیٹا جام بہاک ہو گئے ہیں کوئے میں ڈوب کر باب بیٹا جام کی بازی ہار گئے ہیں تھانہ ٹیکسیلا کی حدود خانپور روڈ پر کوئے میں باب بیٹا ڈوب کر جام بہاک ہو گئے ہیں واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیوں کی امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئے ہیں مزفرگر سے آپ کو بتا رہے ہیں زبیر کھلو چیف آف ملک ادریز کھلو گروپ کی زیرے قیادت پریس کانفرنس زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پور ہمارے تحصیل ریپورٹر روائل نیوز تحصیل علی پور مہدی عباس ملک کی ریپورٹ کے مطابق سیول سوسائٹی کی ڈاکٹر تلہا زبیر گھلو چیف آف ملک ادریز گھلو گروپ کی زیرے قیادت پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس میں عوام کی قصیر تداد بھی موجود تھی خبر شامل کرتے ہیں مانگا منڈی سے دن دہارے منحاج القرآن سکول سکول کے قریب تکیتی کی واردات پیش آئی ہے محمد فہیم گجر کی ریپورٹ کے مطابق دھانا مانگا منڈی کی حدود رائے ونڈ روڈ پر یہ دن دہارے منحاج القرآن سکول کے قریب تکیتی کی واردات پیش آئی ہے جس میں پولس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تین نامعلوم مسئلہ افراد ہونڈا وان ٹو فائف پر آئے اور خالق نام شہری کو رکنے کا اشارہ کیا ڈاکو نے گن پوائنٹ پر موبائل فونڈ ڈھائی لاکھ روپے نگتی دی کر سمان لے کر موکر سے فرار ہو گئے عید الازحہ کا دن ہر مسلمان کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے روائل نیوز تحصیل ریپورٹر روبی تاریخ کی ریپورٹ کے مطابق عید الازحہ کا دن ہر مسلمان کے لئے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس تحوار کا مسلمان بہت بیتابی سے انتظار کرتے ہیں عید الازحہ زلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے یہ عید حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لئے منائی جاتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الازحہ کے موقع پر مویشی منڈی میں اچھے اور خوبصورت جانبوں کا رش نظر آ رہا ہے گوجرہ سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق گوجرہ سے یہاں پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں نے ایسے چوتھانا سٹی خالد جمی اور چوکی انچارج نشات آباد ممتاز رندھاوہ کو ایک دن کے اندر موطل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تفصیلات کے مطابق عوامی تحریک گوجرہ کے رہنماؤں نے گوجرہ میں رہنماؤں اور پر بیس ہزار روپے رشوت لے کر چھوڑنے کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے چوتھانا سٹی گوجرہ خالد جمی اور چوکی انچارج نشات آباد ممتاز رندھاوہ کو ایک دن کے اندر موطل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق پروگرام علان شمولیت بندہ اسحاق کا تاریخ ساز جلزہ جس میں تین ہزار سے زائد لوگوں کی شرکت سردار معظم علی خان جتوئی کی ایم پی اے کی کنفرم ہو گئی ہے اور سابق امیدوار ایم پی اے نامبر سیاسی اور سماجی شخصیت بزرگ رہنما سردار حاجی ربنواز خان گوپانگ رئیس آزم ڈاکٹر کازم خان گوپانگ نے اپنی برادری اور ساتھ ہی جس میں یونین کونسل بندہ اسحاق اور گردنوہ کے لوگوں نے شرکت کی اید کے موقع پر پاک پتن کو صاف سترا رکھنے کے لئے منسبل اہل کارو چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہے انتظامی کی طرف سے شہر اور ملہکہ آبادیوں میں جانوروں کے علائشے رکھنے کے لئے پندرہ ہزار بیگز بھی تقسیم کیے گئے محمد عمران کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ایدال ازہاق کے موقع پر شہر کو تافن سے پاک رکھنے کے لئے منسبل اہل کارو کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے اہم مقامات اور گلی محلوں میں علائشیں رکھنے کے لئے پندرہ ہزار بیگز تقسیم کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر اہمر سوہیل کیفی کا کہنا تھا ایم سی پاک پتن کو نو زونز میں چار زونز میں جو ہے وہ تحصیل آرے پالا اور چار زونز میں زلہ کانسل کا ایریا جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے ہم نے اپنے جو کلیکشن پوائنٹس بھی بنائے ہیں اس کے علاوہ شہر کے یہ جو زونز ہم نے بنائے ہیں وہاں پر بقیدہ طور پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے لوگوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کو اس شاپر میں ڈال کر انتظامیہ کے مطابق شہر کو نو سیکٹرز میں تقسیم کر کے صفائی ستھرائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی ہیں تمام افسران یہاں ایٹ پر سٹیشن پر موجود رہیں گے ایم سی کے ساتھ ساتھ باقی زلی انتظامیہ کے باقی جتنے بھی افسران سب کی ڈیوٹیز لگ چکی ہوئی ہیں وہ پرسنلی ایک ایک زون کو سپروائز کریں گے تقریبا ہم نے پندرہ آزار کے قریب چھوپرز بنوائے ہیں جو ہم جگہ جگہ جا کے ہاؤس ٹو ہاؤس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری جانوروں کی علائشیں بیگ میں ڈال کر گھروں کے باہر رکھیں جہاں سے مینسپل اہل کار اٹھا کر علائشیں بروقت ٹکانے لگائیں گے وزیر آباد سے خبر شامل کر رہے ہیں بد وقت بیٹے نے باپ کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا وزیر آباد سے ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فاروق بڑھ کی ریپورٹ کے مطابق خون سفید ہو گیا ہے ماں کو طلاق دینے کی رنجش پر بد وقت بیٹے نے باپ کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا ملزمہ ملزم جو ہے آلہ قتل سمیت کے رفتار کر لیا کیا ہے اور قتل کا یہ واقعہ وزیر آباد پرانے غلام انڈی میں پیش آیا ہے جہاں ملزم مصطفیٰ وارس نے اپنے ہی سگے باپ حساس ادارے کے ریٹائر آفیسر اور وارس پبلک سکول کے ڈائریکٹر سر وارس کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا ہے بہاورپورٹ سے مقبول کالونی عرصہ دراستے سہولیات کا فکتان عرصہ دراستے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں انتظام یا خاموش بہاورپور گلی نبر ایک مقبول کالونی میں ہمایتیاں مکین لوگوں پر مہربانی فرمائیں نماز عید اور آج جمعہ کے نماز کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظام یا خاموش رابطہ کرنے پر ٹال مٹول کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پولیس تھانہ حویلی لکھا کی بڑی کاروائی جناب حسن اقبال صاحب ڈی پیو اکارہ کے احکامات کی روشنی میں اور جناب ڈی ایس پی سرکل بسیر پور زفر اقبال ڈوگر صاحب کی زیر نکرانی ایس ایچ حویلی لکھا جعوید خان اور ان کی ٹیم نے موٹر سائیکل ڈکیت گینک بابر علی محمد آسیف محمد چمیل اور مقبول کو حض پہ حض پہ ثابت اگرفتار کر کے چھے عدد موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہیں داجل سے آپ کو بتا رہے ہیں علاقہ پچھات کوہ سلمان کے طویل ترین پہاڑی سلسلے پر ہونے والی منسون کی شدید بارش کے باعث داجل علاقہ پچھات کے ندی نالوں میں تغیانی سے علاقہ پچھات قصبہ بمبلی شہر میں سلاوی ریلے کا پانی داخل ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ داجل علاقہ پچھات کوہ سلمان کے طویل ترین پہاڑی سلسلے پر ہونے والی منسون کے شدید بارشوں کے باعث داجل علاقہ پچھات کے ندی نالوں میں تغیانی سے علاقہ پچھات قصبہ بمبلی شہر میں سلاوی ریلے کا پانی داخل ہوا اور گورنمنٹ پریمیر سکول بمبلی میں پانی داخل ہوا اور اندر پہاڑ میں گورنمنٹ پریمیر سکول لکھی تھل تھل میں سلاوی پانی داخل ہوا اور سکول کی عمارت اور شمسیں تباہ ہو گئے اور اندر پہاڑ چتری کھان میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا اور اس کے علاوہ بمبلی میرہ پور میں سردار توصیف ماننہا گرچانی سمیت دیگر لوگوں کے فصلوں میں پانی داخل ہوا اور اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے خبر شامل کرتے ہڑپا سے ہمارے نمائن درانہ محمد نطیف کی ریپورٹ کے مطابق امید وارکومی اسمبلی حلقہ ان ایک سو بیالیس اور جنرل سیکیٹری یوتھ ویمن بن کنچاب محترمہ آئیشہ ارشاد خان لودی صاحبہ کی ایک سو تیراسی نو ایل بستی ڈھاڑیاں والی میں غفران جٹ نصار جٹ اور ان کے والد محمد اکبر جٹ کی وفات پر تازیت کے لئے ان کے گھر آمد گھر والوں سے تازیت کی اور ایک سو تین بٹا سات آر میں مختلف جگہوں پر فاتحہ خانی کی اور لوگوں سے ملاقات کی محترمہ آئیشہ لودی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا یہاں پر آپ کو حجرہ شاہ مقیم سے بتا رہے ہیں سردار محمد اشفاق حمائدہ خصوصی کی ریپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم سید بابا فیاض حسین شاہ گیلانی کے فرزند ارجمند سید نائم الحسن المعروف مندران والی سرکار نے سینک رو مریدین کے ساتھ چادر کوشی کی ہے حجرہ شاہ مقیم سے آپ کو بتا رہے ہیں تقصیلات کے مطابق چوبیس اثرات بزور بروز جمع المبارک دربار عالیہ حضور سرکار بابا فیاض شاہ گیلانی اور فیضان والی سرکار دربار اقدس پر سینک رو مریدین نے بھی دھول پر دھمالے ڈالی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور مزار شریف پر چادر کوشی کی گئی فیصلہ بات سے آپ کو بتا رہے ہیں محمد یوسف کا اشیاء کی محدود فروخت کی شکایات پر موڈل بزار جھنگ روڈ کا دورہ آپ کو بتا رہے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائندے فیصلہ علی کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی صاحب زادہ محمد یوسف کا اشیاء کی محدود فروخت کی شکایات پر موڈل بزار جھنگ روڈ کا دورہ بزار کی انتظامیہ کو دکان دالوں کی طرف سے فروخت کے امور پر نظر رکھنے کی تاقید کی گئی ہے بزار میں دیگر انتظامات بھی چیک کیے گئے لئیہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر مہاربدر شکور کی ریپورٹ کے مطابق جی پیو لئیہ ڈاکٹر نیدہ اومر چٹھا نے ٹیپٹک کمیشن لئیہ کے ہمراہ وی وی آئی پیس کے متوقع دورے لئیہ کے حوالے سے خرشید سٹیڈیم اور مویشی منڈی چوک آزم میں کیے جانے والی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس خالد محمود اور ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل سینٹرل سون شاہد جوید کی ہدایت پر موٹر وی پولیس آور کا آور لوڈنگ اور آور چارجنگ کے خلاف سخت کاروائیاں چاری ہیں ہمارے نمائندر ریاض ناول کی ریپورٹ کے مطابق موٹر وی پولیس سیکٹر ایم فور کی جانب سے آور لوڈنگ اور آور چارجنگ کی مرتقب گاریوں پر سخت جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اور اضافی کرایا مسافروں کو واپس کروایا کیا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں شکیل احمد ایسے چوتھانہ چوبارہ کی سربراہی میں چوبارہ پولیس نے گرفتار پیٹر انجن چور گینگ کے ملزمان سے کل تئیس لاکھ سے زائد مالیت کا مالے مسروکہ برامت کیا ہے برامت مالے مسروکہ میں ایک کیری ڈبا سولر پلیٹس اور سولر موٹر دو موٹر سائیکل اور نگتیز شامل ہیں اس کے علاوہ درانے باردات استعمال ہونے والا اسلحہ نچائز پسٹل تیس بور دو عدد ریوالورد بتیس بورمان نو زرب گولیاں بھی ملزمان سے پرامت ہوئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے زلعہ انتظامیہ کے تمام افسران اہل کران کی چھٹیاں منسوک کرتی گئی ہیں اوکارا ڈیپٹیک کمیشنر زاہد پر ویز برائے جید الاسحار مویشی مڈیو کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے بعد میں میڈیا کو بریفنگ دی اوکارا میڈیا کے مصبت اور ذمہ دارانہ فیڈبیک سے عوام مسائل کے فوری حل میں مدد ملتی ہے خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے سمندری میں چند روز قبل قتل ہونے والا باپ بیٹا کے مبینہ قاتل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزم آقب کو چک دو سو ستائیس گاف پی سے گرفتار کیا کیا ہے ایس پی کمیل ارتزا کا کہنا ہے کہ ملزم سے مزید تفتیش کا عمل بھی چاری ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پاک پتن سے پاک پتن میں معصوم بچوں سے زیادتی کا سلسلہ نہ تھم سکا محلہ فرید نگر میں اوباش نوجوان نے چھ سالہ بچے کو کھے تو ملے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ملزم کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے پاک پتن سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بترین لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں شہریوں ساہیوال روڈ پر میپ کو کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپائے تجاج بن کر واپ ڈا گریٹ کا گہراو کر لیا ہے پاک پتن شہر میں جاری میپ کو کی غیر علانیہ بترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں گلیانہ سے جہاں سینئر صحافی عبدالگفور مرزا کے بڑے بھائی ممتاز شائر صحافی عبدالشکور مرزا قضا الہی سے انتقال کر کے ہیں ان کی نماز جنازہ میں ظلہ بھر سے صحافی برادری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ڈسٹرک ریپورٹر زفر اقبال کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر ارفان حلی کاٹھیا نے اسسٹنٹ کمیشنر سٹی نعیم صادق چیما اور ملک رمیز بلال چنر چودری محمود مجید مشہود ناصر کے حمراہ حکومت کے حدائر پر عبدالعظہ کے موقع پر بیرون شہدرہ پارک قائم کیے کہ سیل پوائنٹس کا معینہ کیا ہے جہاں پر عبدالعظہ سے آپ کو بتا رہے ہیں آٹھ اور نو جلائی بروز جمعت المبارک اور ہفتہ تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پیاز ٹرمارٹر اور لیمون مارکٹ نرک سے تیس فیصد کم نرک پر فروقت کیا جا رہی ہے اور اس سیل پوائنٹ پر آٹے کا دس کلو گرام کا تھیلہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں چار سو ستر روپے اور گھی چار سو اسی روپے فی کلو گرام مارکٹ نرک سے پچاس روپے فی کلو کم نرک پر فروقت کیا جا رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں مزفگر سے تحصیل علی پور پی پی دو سو تہتر میں زمنی الیکشن کی تیاریاں روج پر ہیں تحصیل علی پور پی پی دو سو تہتر میں زمنی الیکشن کی تیاریاں روج پر ہیں امیدواروں کی کارنر میٹنگز اور جلسوں کا سلسلہ جاری ہے میلسی پولس کی جرائم پیشانہ سے کے خلاف بڑی کارفائی چوری کی وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ کے پانچ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ملزمان موٹر سائیکل چوری اور رہزنی کی درجن و وارداتوں میں ملوث ہیں مہر ازبر روائل یوز میلسی سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں میلسی ڈی پیو ویاری اور ڈی ایس پی میلسی طائر شبیر کے حکم پر میلسی پولیس کی سماج دشمنہ ناصر کے خلاف کاروہیاں جاری پولیس تانہ ٹیبا سلطانپور نے جرائم پیشانہ ناصر کے خلاف کاروہیاں کرتے ہوئے بینال ازلائی موٹر سائیکل چور گینگ کے پانچ کنیندے گرفتار کر لیا ملزمان سے چار موٹر سائیکل آٹھ لاکھ روپے کی نگدی رقم اور نجائز اسلاح برامد کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ملزمان دکانوں اور گھروں کے بار کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کر لیتے تھے ملزمان ویہاڑی سائیوال اکارا اور لاہور سمیت دیگر ازلاح میں بھی چوری کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں اس موقع پر ایسے چوٹیپا سلطانپور محمد راشد کا کہنا تھا کہ میرا مشن علاقے کو فیری کرائم بنانا ہے جس پر میں اور میری ٹیم رات دن کام کر رہی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مار اسگر رائل نیوز ملسی ڈی پیو جھنگ ڈاکٹر سردار گیاز گل خان نے وی وی آئی پیز کے متوقع دورے جھنگ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا ہے ہمارے رمائن دریاز نول کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر جھنگ ڈاکٹر سردار گیاز گل خان نے وی وی آئی پیز کے متوقع دورے جھنگ کے حوالے سے مائی ہیر سٹیڈیم اور اٹھارہ ہزاری میں کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں گے رینالہ خورت سے رینالہ یونیورسٹری کے قریب مسافر کوسٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے ماں جانبہ حق ہو گئی دو بیٹے شدید سکنی ہیں رینالہ خورت کا رہائشی سلمان اپنی والد اور بھائی کو لے کر رینالہ خورت سے بنگلہ کو گیرا جا رہا تھا کہ رینالہ یونیورسٹری کے سامنے مسافر کوسٹر سے تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں والدہ موکے پر ہی جانبہ حق ہو گئی ملک بھر کے مختلف شہروں کی طرح زفروال میں بھی شہریوں کی بڑی تدات میں مین بزاروں اور مارکٹس کے ساتھ ساتھ چھوڑیاں اور ٹوکہ تیز کروانے والی دکانوں کا روح کر لیا ہے دکان داروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اسی پر مزید چانتے ہیں زفروال سے اپنے نمائندہ میاں ساکیب علی سے جو اس وقت چھوڑی ٹوکہ تیز کرنے والے دکان دار کے ساتھ موجود ہیں جی ساکیب علی بتائی گا کیا کہنا ہے ان کا ہاں جی بلکل عید قربان مکبر کے دیگر شہروں کی طرح زفروال شکرگر اور ڈیلرا سمیت گردو نواب میں بھی بڑی عید کو بڑے اقیدت و احترام ہو جو سے جب اس کے ساتھ منانے کے لیے مرد و خواتین شہریوں کی بڑی تعداد نے مین بزاروں اور مارکیٹس کا رکھا لیا ہے ایک طرف مرد و خواتین شہری جو ہے بڑی عید کی بڑی شاپنگ کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری درم کساب حضرات اور عام شہریوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شوریوں اور ٹاپوں کی تیز کے لیے ترخان بھائیوں کی دکانوں کا رکھا لیا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک ترخان بھائی موجود ہے حکومتے وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم انہوں نے ساتھ دہا تاروبار جلے ہیں دو چار دن واسکے اندھا ہے تے کربانی دیا ہے شریاں تاپے آن دینا ہے بطی دی ویجا تو کارکے نہ آتے ہیں سارا دن بیلے بہا کے نارے کارنے چلا جانے ہیں گاک بھی پریشان ہو اندھا ہے بہت پریشان ہو اندھا ہے نا لہتا آن دی ہے جی اگر آن دی ہے تو اندھا چلنا کوش نہیں ہے پریشان ہو اندھا ہی تین چار دن تو ایسے طرح ہی دینے بھی کام آن دا کام کرنا کوئی نہیں دا حکومتے وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دیا ہے کہنا جانا ہے بطیدہ سسٹم جڑا ساڑا 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 ہی کلیر ہونا چاہیے تھا سب بطیدہ اندھا جائے جاں بھی بیوان دی پہنا جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنیں ان کا یہ کہنا کہ لورڈ شیٹنگ کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار جو ہیں بلکل ٹھاپ ہو کر رہے چکے ہیں انہوں نے حکومت وقت سے بارپون مطالبہ کیا ہے کہ گیرینان یہ لورڈ شیٹنگ کو فل فور ختم کیا جائے تاکہ شہری جو سوکہ سانس لے سکے پسرور سے آپ کو بتا رہے ہیں شہریوں نے چھوڑیاں ٹوکے لگوانے کے لیے لوہار کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے اس وقت نمائندہ روائل یوز ایک لوہار کی دکان پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی اویس اگاہ کیچے گا جی بلکل عید کے قریب آتے ہی لوگوں نے لوہار کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے لوگ یہاں پر اپنی چھوڑیاں ٹوکے وغیرہ جو ہیں وہ لگوانے کے لیے ادھر آ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی صحافی یہاں پر ٹوکے وغیرہ چھوڑیاں لگوانے آئے ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں ہسی کروں تے آئیسا کہ چلو کوئی نمہ ٹوکہ لے لینے کوئی چھوڑیاں لے لینے لیکن مگاہی یہ نہیں زیادہ ہے کسا کہا چلو پرانے لگوانے لیکن پرانے ہندی بھی لگوانے یہ نہیں زیادہ ہے پتہ نہیں یہ بھی ہونے تھی دیکھ جانے پہنے لہذا کمت دے کہ ساڑھ یہ پی لے کہ مگاہی تھوڑی کٹ کی دی جائے چھوڑیاں تے ٹوکے لگوانے آئے ہیں سنت ابراہیمی ادا کرنا میں ہندے مسلمان آلہی بڑی اوکھی ہو گئی دی ہے کیوں کہ جائیے پہلا بکرہ منڈی گئے ہیں اوٹھے ریڈ بو زیادہ نے ان نمیاں چھوڑیاں ٹوکے لینے آئیساں انہ دے بھی ریڈ بو زیادہ نے ان پرانیاں چھوڑیاں ٹوکے لگوانے آئے کے اوڈھے نال اگزارہ کرن رہے دیا حکومت دیا کے اپیلے تاڑی میر بانی ہے ایسا غریب عوامتے پرام کرو تاکہ کوئی اچھی طریقے دنال عید جڑیے اگزار سکنا بلکل آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ادھر چھوڑیاں ٹوکے وغیرہ لگوانے کے لیے آئے ہیں لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ پہلے تو جانور خریدنے بھی مشکل ہو چکے ہیں اور اب ادھر بھی جو ہے وہ چھوڑیوں لگوانے کے بھی بہت زیادہ ریٹ ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ خدارہ مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ لوگ اپنے تمام معاملہ جو ہے وہ با خوبی سر انجام دے سکیں خابر شامل کریں گے گندہ خاصے ہمارے نمائندے نور حسن جمالی کی ریپورٹ کے مطابق ایم این امیر خان محمد خان جمالی کی خصوصی فنڈ اور نوجوان کی عادت میر خیز خان جمالی کی تجویز کردٹ افٹائل سکیم درگا فیضل فقیر کا کام ایس ٹی او بی اینڈ آر وسیم حسن راجہ جمالی اور کانٹریکٹر حاکم علی جمالی کی نگرانی میں مکمل کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے عید پر کسابوں کی عید کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی چھوڑیوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھوڑ رہی ہیں جانور تو لے لیے مگر تکبیر والی چھوڑی گوشت بنانے والی چھوڑیوں اور بغدہ کی خریداری پر بحث جاری ہے مزید جانتے ہیں فیصلہ بات سے ڈیپٹی ڈیوینر بیورٹ چیف مزر شاہ کی اس ریپورٹ میں عیدہ قربان آپے ہی جسے سارا سال پوچھا نہیں جاتا وہ اس عید پر اس کی قیمتیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہیں تکبیر والی چھوڑی ہو یا بڑی چھوڑی یا بغدہ ہو گاہ کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی اس پر دکانداروں نے کہا پہلے کاروبار چار رہا سکھا لیکن انہوں نے کرونی دیوائے کاروبار کافی ڈسٹرپ ہو گیا چیزیں بہت مینگیاں نے آسٹا ہے پہلے جیسے بہت اچھی سیل کار لینے سکھیں لیکن کرونی دیوائے نالا ہوں کافی محلات خراب ہو چکے نے ساڑی سیلی میں کافی کٹ گئی ہیں جنہیں کسٹمر نے یہ جانور زبا کرنے والی چیزیں ہم نہیں مہنگی کرتے کیونکہ مارکیٹ میں پہلے ہی اس کی ڈبل قیمت ہو جاتی ہے ہم کئی مہینوں سے بیروزگاری کا مزہ چک رہے ہیں کاروبار تو ہے ہی نہیں ہم مجبور ہیں خریداروں نے آخر کار اتنا مہنگا جانور تو لے لیا ہے لیکن مجبور ہو کر کربانی کے لیے شریعہ تو خریدنی ہی ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ تو رائت کے لیے کہیں گے کیونکہ ہماری پہنچ سے یہ ازار دور ہیں دیکھتے اب تکبیر والی چھوڑی مہنگائی پر چلتی ہے یا جانور کی گردن پر کیمرامین مزر کجر کے ساتھ مزر شاہ رائل نیوز فیصل آباد اب رکھ کرتے ہیں داد لگاری کا ہمارے نمائند عبدالسطال لگاری کی ریپورٹ کے مطابق داد لگاری کے ریگستانی علاقے کی ہزاروں اکر زرعی زمین سریعاف کرنے والی پیاروں مائنر نہر کے ٹیل کے عبادگاروں محمد انور لگاری غلام رسول لگاری عبدالمنان الوالدین لگاری اور دیگر نحتجاج کے کہا ہے کہ دو ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ٹیل تک پانی نہیں پہن سکا ہے جس کے وجہ سے ہماری گنے اور کپاس کی فصل سوک رہی ہے چوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں گاؤں اور شہروں میں پیچی آئی مضبوط تر مضبوط ہوتی جا رہی ہے چوبارہ سے محمد امین مومن کی ریپورٹ کے مطابق پیچی آئی امیدوار حلقہ پی پی دو سو بیاسی سردار کیسر عباس خان مکسی کے پاوش شو جاری ہیں مخالفین کی نیند حرام ہر چک ہر گاؤں اور ہر شہروں میں پیچی آئی کی مضبوط ترین مضبوط ہوتی جا رہی ہے فیصل آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں مطلقہ شکایات کے ازالے کے لیے امین ٹاؤن نعمت آباد روڈ کا دورہ کیا گیا ہے فیصل آباد سے ہمارے نمائندے ابتخال علی کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمیشل سٹی صاحب زادہ محمد یوسف نے واسا سے مطلقہ شکایات کے ازالے کے لیے امین ٹاؤن نعمت آباد روڈ کا دورہ کیا ہے واسا کی ٹیمیں ڈرینز کو کلیر کرنے کے لیے موقع پر موجود ہیں کھڑے پانی کو کلیر کرنے کے لیے سکر مشین موجود ہے اور واسا افسران کی ذریعہ نگران اقدامات جاری ہیں خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ریسکیو ڈبل ون نوبر ٹو کنٹرول روم کو کال مصول ہوئی کہ قرارہ والی پھارٹک بس اور کار میں تصادم ہوا ہے ریسکیو ذرائق کے مطابق کال مصول ہوتے ہی کنٹرول روم نے فوری تین ایمبولنسز اور ریسکیو بہیکل لوکیشن پر بھیجوا دی کالر کے مطابق چھے لوگ زکمی اور پانچ جام بہاک ہے جبکہ ریسکیو ڈبل ون نوبر ٹو ایمبولنسز کا جائے حادثہ پر بروقت ریسپونس اور حادثہ تیز دفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے خبر شامل کرتے ہیں داجل سے گزشتہ روز ڈی جیز زفر سحیر چھٹا سے اسلام آباب میں ملاقات ہوئی ہے داجل متوقع امیدوار ایم پی اے سردار مختیار خان لونڈ کی انجن کلیم خان اور مصطفی خان کے ہمراہ گزشتہ روز ڈی جیز زفر سحیر چھٹا سے اسلام آباب میں ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں داجل متوقع امیدوار ایم پی اے سردار مختیار خان لونڈ کی اسلام آباب سے پر داجل شہر میں ملک مجاہد ڈاہا کے قریبی رشتہ دار کی قرآن فانی میں شرکت بھی کی ہے خواہ شامل کرتے ہیں جھنگ سے پرسنل سیکیٹری وزیراعلا پنچاب رابیہ فاروقی کا زمنی الیکشن کے حوالے سے سٹی صدر آسیہ اجاز شیخ سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے نمائندے ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق جھنگ کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن کی گہما گہمی اروج پہ ہے اس سلسلے میں مرکزی کیادر پاکستان مسلم لنگ نون جھنگ میں الیکشن کمپین میں مصروف ہے یہاں پر آپ کو غوزپورٹ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں تنگوانی نہر کو شگاف پڑ گیا ہے غوزپورٹ سے مہندر لارک کی ریپورٹ کے مطابق تنگوانی نہر کو شگاف پڑ گیا ہے گاؤں محمد امین جعفری میں موزا اللہ باد نہر کو پچیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے شگاف سے چاول کی فصلے اور مچھلی کے فارم کو نقصان پہنچا ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لوہدران سے لوہدران سے محمد افضل خان لوہدی کی ریپورٹ کے مطابق لوہدران ڈیپٹک کمیشنر آگا زہیرہ باشرازی نے ایدالعظہ کے موقع پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ لوہدران میں ایدالعظہ کے موقع پر نجائز منافع خوروں کے خلاف خیرہ مزید تن کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں کمالیا سے رائل نیوز بنا مظلوم کی آواز راشد نامی کمزن بچے کے ساتھ شہراز نامی شخص کی زیادتی کرنے کی کوشش ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں اسی حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ملک زفر اقبال رائل نیوز بنا مظلوم کی آواز میں اس وقت موجود ہوں پاکستان پریس کلب کمالیا میں آج پھر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گی میرے ساتھ اس بچے کا جو والد والد صاحب ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیا نامی آپ کا محمد عاشق عاشق بھئی بتائیے چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کس نے کوشش کی ہے یہ شراز ہے وہ کون ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے وہ رضا بال ملے میں رہتا ہے ہمارے مکان سے دو مکان چھوڑ کے آگے رہتا ہے اس نے بچے کو کہا تمہیں کتے دکھانے کے لیے اندر لے گیا اندر جا کے اوپر زیادتی گی اس کے ساتھ مجھے نصاف چاہیے آپ نے کوئی پولیس میں اپلیکیشن دیئے دیئے میری کوئی بات نہیں سن رہا اس کا میڈیکل ہو گیا کہ نہیں ہوا جی ہوا مجھے میڈیکل کی کوئی پرچی نہیں دی گی تو آپ کا مطالبہ کیا یہ بتائی مجھے نصاف چاہیے یہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس کو انصاف چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک زفر اقبال رائل نیوز کمالیہ جی خبر شامل کرتے ہیں کندھ کورٹ سے تین اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کشمور پولیس کا بڑا آپریشن کندھ کورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں بکشاپور کے قریب قبل ادھانے کی حدود سے اگواہ ہونے والے حساس اداروں کے تین اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کشمور پولیس کا بڑا آپریشن ڈاکو سے مقابلہ ڈاکو کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا دی گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں ہیدراباد سے سہون ایسے چو نیک محمد خوصو کی کامیاب کاروائی ہیدراباد سے پیر بکش مینگل کی ریپورٹ کے مطابق سہون ایسے چو نیک محمد خوصو کی کامیاب کاروائی نوہ ماہ قبل سہون میں سینئر صحافی یاسین رند کے گھر سے ساٹھ لاکھ روپے کی تکیتی کا معاملہ سہون پولیس کی بڑی کاروائی ایسے چو سہون نیک محمد خوصو کی سربراہی میں سہون پولیس اور مچیاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کامیاب کاروائی کی گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں کامو کیسے مویشی منڈی میں تیزی ہمارے رمائند ملک راشد محمود کی ریپورٹ کے مطابق عید قریب آتے ہی کامو کی مویشی منڈی میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور لائے گئے ہیں مگر جانور کریڑ آسمانوں سے بات کرتے رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیر والا سے نواہی علاقہ شہ پول لمہ میں معمولی تلق کلامی پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جلال پور پیر والا سے جہاں سے ہمارے تحصیل ریپورٹر شپیق آمہ سومر کی ریپورٹ کے مطابق جلال پور پیر والا نواہی علاقہ شہ پول لمہ میں معمولی تلق کلامی پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا ہے فائرنگ اور ڈنڈو کے وار سے سولہ فراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا ہے جھنگ میں ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی اروج پر ہے بارہ جلائی کو مسلم لکنون کے نائب صدر جھنگ کے دو حل کو خطاب کریں گی اور ان کی جانب سے انتخابی ریالی نکالی جائے گی اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی عباس سے جی بلکل جھنگ میں پی پی ایک سو پچیس اور پی پی ایک سو ستائیس میں الیکشن مہین کے سلسلہ میں پاکستان مسلم لکنون کی نائب صدر مطرمہ مریم نواز کا جھنگ کا دورہ متوقع ہے اسی حوالے سے جھنگ میں ہونے کارننگ میٹی کا انقاط کیا گیا ہے جولائی کو بارہ وجہ دن محترمہ مریم نواز شیف صاحبہ پینسر انٹرچنج پر آئیں گی اور وہاں سے ایک ریلی کی شکل میں گجرہ موڑ پہنچے گی وہاں ورکر سے مختصر خطاب کریں گی اس کے بعد مدانی جوٹ میں خطاب کریں گی اور اس کے بعد یہاں پروفیسر ڈاکٹر ملہ خان کے پاس یہاں چنیوٹ موڑ پر آئیں گی وہاں مختصر خطاب ہوگا اس کے بعد وہ ملووانا موڑ کے طرف جائیں گی اور راستے میں وہاں بلکل جسلا پیٹرولیم پہ کچھ دیر کے لیے ورکر سے ممکن ہے کہ وہ بات کریں اس کے بعد ملووانا موڑ پہ اور پھر اٹھارہ ہزاری میں وہاں پہنچیں گی اور وہاں ورکر کو موٹیویٹ کریں گی انسٹیگیٹ کریں گی اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ اور تحریک پیدا کریں گی تاکہ سترہ جولائی کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کی جیت اس کو یقینی بنایا جا سکے اس سلسلہ میں ہمارے دو کینڈیٹ مہر اسلام بھروانہ اور جناب فیصل جبوانہ صاحب وہ برسرے پیکار ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے خلاف اور انشاءاللہ یہ جیت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی جیت ہوگی جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکنان اپنے قائد پورت پاک استقبال کے لیے تیار ہے ملک بھر کی طرح کشمور کندھ کوٹ میں بھی مویشی منڈی سج گئی جہاں سندھ بلوچستان اور پنجاب سے مختلف بڑے چھوٹے جانور لائے گئے لیکن مہنگائی کے باعث شہری خرید کرنے سے کاثر ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائند اسماعیل چارچر سے جے اسماعیل کیا صورتحال ہے مویشی منڈی کی اگاہ کیجئے گا آج جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کشمور کندھ کوٹ کی بڑی مویشی منڈی میں جہاں پر سندھ بلوچستان اور پنجاب سے مختلف قسم کے جانور سے لائے گئے ہیں یہاں پر لیکن اگر بات کی جائے یہاں پر تو گائیکوں کی تو گائیک مویشی منڈی میں مہنگائی کے باعث شہری کم جو ہے خریدار کرنے میں مصروف ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے مزید ان سے جال لیتے ہیں تو اس والے سے کیا کہتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ نے کوئی جانور لیا ہے یا نہیں لیا ابھی تک نہیں لیا ہے بہت گھڑوں مہنگو سی عمال مالا میں تقریباً اگیا سال کوئینا میں تمام گھڑوں مہین کو لگو پر عمال حکومت کے اپی لائے تو گریب مانو کاری مہنگائی کے باعث جو ہے خریدہ سنت ابراہیم ہی ادا کرنا ہے ہمارے لیے بڑا مشکل بن چکے ہیں جو جانور پہلے ملتا تھا پچاس ہزار میں اگر بات کی جائے انتظامات کی تو انتظامات یہاں پر کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہا نہیں یہاں پر کوئی پانی کا انتظام کیا گیا ہے جانوروں کے لئے کوئی چارے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر لمبی وائرس کے بات کی جائے تو لمبی وائرس کے بھی کیس سامنے آ رہا ہے یہاں پر جو ہے ویکسنیشن کو کرنے والے عملہ بھی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو کرونا وائرس جو پھلنے کا اندیشہ بڑھا ہے اس وہاں پر جو سامنے فاصلے کا بھی کوئی ہے یہاں پر جو ہے عملہ نہیں کیا جا رہا اور اسی کے ساتھ روائل نیوز کے نیوز ٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی